یہ جو آچل ہے شکوا ہے ہمارا کیوں چھپاتا ہے چہرہ یہ تمہارا یہ جو چلمن ہے بولی ووڈ کے نامور پلے بیک گلوکار محمد رفی 24 دسمبر 1924 کو عمرت سر کے ایک گاؤں کوٹلہ سلطان سنگھ میں پیدا ہوئے موسیقی کے ابتدائی اسرار و رموز استاد بڑے گلام علی خان اور استاد وحید خان سے سیکھے کون جانتا تھا کہ ایک فقیر کے پیچھے بلند آواز میں گیت گانے والا رفی بولی ووڈ کا چمکتا ستارہ بھی بن جائے گا اور پھر ایسا ہی ہوا مہمد رفی نے لہور ریڈیو پر پنجابی نغموں سے فنی سفر کا آغاز کیا تیرہ سال کی عمر میں انہوں نے سٹیج پر گاہ کر موسیقار شام سندھ کو متاثر کیا شام سندھ نے انہیں منبی آنے کی دعوت دی اور یہیں سے رفی کا یادگار سفر شروع ہوا میرا درد کوئی نہ جان سکا پہلی پنجابی فلم گل بلوچ میں اپنا گیت زینت بیگم کے ساتھ ریکارڈ کرایا موسیقار آزم نشات کے ساتھ نغمگی کا سفر بہت کامیاب رہا بے خودی میں سنم اٹھ گئے جو قدم بے خودی میں سنم اٹھ گئے جو قدم آگئے 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 پاس ہم انہوں نے اردو ہندی مراتھی گجراتی بنگالی سمیت گینا زبانوں میں گیت گائے محمد رفی کی خاصیت تھی کہ وہ جس فنکار کے لیے گاتے اسی کی آواز اور اسی کے انداز کو اپناتے انہیں پچاس کی دہائی کا سب سے کامیاب گلوکار سمجھا جاتا تھا رفی کو ان کی فنی خدمات پر پدم چری اوارڈ سمیت کئی فلم پیر اوارڈ سے نوازا گیا انہوں نے چھتیس ہزار سے زائد نغمے گائے جو آج بھی کروڑوں لوگوں کی زبان پر ہیں محمد رفی اکتیس جولائی انیس سو اسی کو مداہوں سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے تاہم لافانی گلوکار کو بلانا کسی کے بس کی بات نہیں راو دلشاد حسین نیوز فائیو لاہور لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے سویرہ جب ہوا تو پھول بن گئے جو رات آئی تو ستارے بن گئے